ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کووٹا کے نیو اسٹر اے دو سو گیارہ اینڈ ٹیکٹر کے بارے میں دوستو یہ سنگل سلینڈر اکیس ایچ پی کا ٹیکٹر ہوتا ہے اس کا انجن دوستو ایک ہزار ایک سی سی کا ہوتا ہے اس میں دوستو ڈرائی ڈائپ کا آپ کو ائر فلٹر مل جاتا دوستو دوستو یہ سالنسر جو ہیک ہائٹر ایک ٹیکٹر میں اندر ہی ہوتا ہے اندر سے ہوتے ہوئے نیچے کی ایک ہیک ٹیکٹر میں آپ کو سالنسر ملاتا ہے یہ دیکھئے جو ہوت لکھا یہ سلاسر ہے اور یہ اس کا ان لائن پمپ ہے دوستو ایک ٹیکٹر کا انجن ہے جو کT اچھا ہے اور چھوٹا ہے دوستو ایک دوستو کوولنگ کی بات کریں تو اس میں لیکٹ کوولنگ والا سیسٹم رہی cells تو یہ ریڈی ایٹر ہے اور اس میں کوولنگ والا ماتر یہ مسرم رہی ہے جدو سکر میں آپ کو سکر ملجاتا ہے اور اس تکر کی انجن ریڈر ایڈ ریڈر ایڈ آرپی مidedrکی ہمجھ بات کریں تو دیکھ دیس تکر کی انجن ریڈر ایڈ ریڈر ریڈر ہیں جو 58.3 نم کا ٹورک تیجنری ٹورک تیجنور کرتی ہے پر دوستم جور سکر میں صantasی دوستو نے دوستو اس تکر میں نورمل سی بات ہے اس تکر میں دے سکو نو فور nude میں اور تین ری ویٹس میں گئر مل جاتے ہیں دوستو جو کی کسی بھیی تیکٹر منی تیکٹر میں نہیں ملتے zucchان ویٹس پر ربز گئر اس تیکٹر میں آپ کو ملتے ہیں اس ویٹس پرکاڑ سس سے اس کا راہی دمئن میں جاتا دوستو میٹر بھی کافی سندر ہے یہ سسٹم جو ہے آپ کو لائٹ کرنت کا مل جاتا ہے جو کافی 4đ اٹرکٹو ہے اور یہ فرنٹ لوگ ہے دوستو تیکٹر کا راغی کرسک لگ ہے فرنٹ لوگ چر کا دوستو بہت اچھا لگتا ہے پیارا کا مینی ٹیکٹر دوستو وہ وہ اٹھا کا تو دوستو سنگل کلیج کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو ملتا ہے اور اس کے فور ورڈ میں سپیڈ کی بات کریں تو دوستو 18.6 کلومیٹر اس کے فور ورڈ میں سپیڈ ہوتی ہے اور ریورس میں اس کی چار پوائنٹ سات کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہوتی ہے دوستو اور اس کے پی ٹیو کی بات کریں تو دوستو اس میں 15.4 hp کا ملٹی سپیڈ ریورس پی ٹیو اس کے اندر ہوتا دوستو اس ٹیکٹر میں دوستو فور ویل ڈرائب کے ساتھ یہ ٹیکٹر آپ کو ملتا ہے اور اس میں دوستو انٹیگیٹر جو ہیں ورڈ نٹ پر ڈیل ٹنگ کے یہاں لگے رہتے ہیں اس میں ڈسک بریک آپ کو مل جاتے ہیں دوستو اور اس ٹیکٹر کی بات کریں تو دوستو اس میں سادہ سٹیرنگ ملتی آپ کو پاپر سٹیرنگ اس پوپٹر کے اندر نہیں ملتی دوستو اور اس ٹیکٹر میں دوستو ہم بات کریں تو پی ٹیو کی ہم نے بتا دیا آپ کو پندرہ ایچ پی کا پی ٹیو ہوتا ہے اس ٹیکٹر میں دوستو ڈسک بریک ہوتے ہیں دوستو لپٹنگ کاپسٹی کی بات کریں تو دوستو اس ٹیکٹر میں ساٹس پچاس کے جی کی لپٹنگ کپسٹی ہو تیiste دوستو اور اب ڈیجل ٹنک کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو ڈیجل ٹنک ہوتا ہے دوستو اس ٹیکٹر میں 23 لیٹر کا ڈیل ٹینک آپ کو مل جاتا ہے بیک والے ایکسل میں دوستو کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا جو فکس آتے ہیں وہی آتے ہیں ایڈجسٹبل نہیں ہوتے اس کے بیک والے ایکسل تو فکس ایکسل آتے ہیں دوستو اس کے اور دوستو اس کے ٹوٹل بجن کی بات کریں تو 600 کلو اس ٹیکٹر کا ٹوٹل بجن ہوتا ہے یہ ٹیکٹر فور ویل ڈرائب کے ساتھ آپ کو ملتا ہے اس ٹیکٹر کے ذوستو لمبائی کی بات کریں تو 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 2360 ایم ایم کی اس کی لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی ہوتی ہے دوستو اس کی ایک ہزار ایم ایم کی جمین سے ٹیکٹر تک کی احساسی ایم ایم کی جو کی کافی ہوتی ہے اور دوستو بریق دبا کے ملنے کی ایک سائٹ کا ایک بریق دبانے کے بعد جب ٹیکٹر کو مولا جاتا ہے تو وہ تب اتنی جگہ لیتا ہے ملنے میں دوستو یہ 2100 ایم ایم کی جگہ لیتا ہے ڈرننگ ریڈیس جو ہوتا ہے 21 mm�그램 کا ہوتا ہے اسٹیکٹر کے ٹائر کی بات کرلیں تو اس میں آگے کے ٹائر جو ہیں پانچ بارہ کے ہوتے ہیں اور پیچھے کی ٹائر کی بات کریں تو اس میں دوستو آٹ sweet 18 فیچے کے ٹائر ہوتے ہیں اسٹیکٹر کی پرائس کی بات کریں دوستو چار لاغ تیس ہجار ت SEC ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیباد چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں